آہتو دوستو کیسے ہیں آپ؟ مسلم دنیا کی سرد جنگ میں ہم پہنچے ہیں ایران، ایراک کی جنگ تک، انیس سو بیاسی تک، نائنٹین ایٹی ٹو تک جب ایران نے جواباً ایراک پر حملے شروع کر دیئے تھے۔ ایراک جنگ بندی کے لیے تیار ہو چکا تھا لیکن ایرانی لیڈر آیتاللہ خمینی نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ جب تک صدام حسین اسطیفہ نہیں دیتے وہ جنگ بندی کا معاہدہ سائن نہیں کریں گے۔ تو ہم نے پچھلے وی لوگ میں کہا تھا کہ ایک تیسرا فریق بھی تھا جو جنگ بندی نہیں چاہتا تھا۔ یہ تیسرا فریق دوستو امریکہ تھا۔ امریکہ حالانکہ سعودی عرب اور ایراک کے ساتھ کھڑا تھا لیکن اس جنگ کے جاری رہنے سے اسے ایک بڑا فائدہ ہو رہا تھا۔ وہ یہ کہ عرب ممالک جو کل تک صرف اسرائیل کے خلاف یکجا تھے اب ان کا ٹارگٹ بدل رہا تھا۔ ان کی قوت اور پروپیگنڈا، پاور جو ساری کی ساری پہلے اسرائیل کے خلاف استعمال ہو رہی تھی اب وہ ایران کی طرف شفٹ ہو رہی تھی۔ جنگ جاری تھی اور ایراکی فوج عرب ممالک کی مدد کے باوجود ایران کو ایک فیصلہ کن شکست نہیں دے پا رہی تھی۔ اس سے خلیجی ممالک میں دوستو یہ خوف بہرحال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر مستقبل میں ایراک نے ان پر حملہ کر دیا تو وہ اپنا بچاؤ نہیں کر پائیں گے یا پھر کافی نقصان اٹھائیں گے۔ عرب ممالک یہ دیکھ رہے تھے کہ جنگ کے تیسرے سال میں ہی ایرانی فوج بڑھتے بڑھتے چار لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ جبکہ خلیجی ممالک اور سعودی عرب کی فورسیز کی تعداد اس وقت لاکھوں میں تو دور کی بات ہے بھی ہزاروں میں ہوا کرتی تھی۔ ان کی تربیت بھی یعنی عرب ممالک کی ملٹریز کی تربیت بھی عالمی میار کے نہیں تھی۔ سو ایسے میں عرب اور خلیجی ممالک جانتے تھے کہ انہیں تحفظ کی زمانت آل سعود کے ایک پرانے معاہدے کے مطابق امریکہ ہی سے ملے گی۔ امریکی بحری جہاز اور جنگی اڈے عرب خطے میں اسی وجہ سے آ بھی چکے تھے، اس سے پہلے بھی کچھ تھے۔ سو یہی وجہ تھی کہ امریکی صدر رانلڈ ریگن ایک ایسی چال چل رہے تھے جس کی وجہ سے ایران کو جنگ جاری رکھنے میں بہت مدد مل رہی تھی۔ امریکہ کے دوست و علم میں تھا کہ ایران کے پاس پرانا امریکی اسلحہ موجود ہے جو رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں امریکہ نے ایران کو دیا تھا۔ لیکن یہ اسلحہ پرانا ہو چکا تھا اور اس کے سپیر پارٹس امریکہ جو ہے وہ نئے ایران کو فراہم نہیں کر رہا تھا۔ سو ایران یہ کرتا تھا کہ ویت نام سے یہ سارے سپیر پارٹس خرید لیا کرتا تھا۔ کیونکہ ویت نام میں ناکامی کے بعد جب امریکی فورسز وہاں سے نکلی تھیں تو امریکی اسلحہ بہت بڑی تعداد میں ویت نام ہی میں رہ گیا تھا۔ ان کے تباہ شدہ جہاز، ٹینکس اور دوسرے۔ اسی چھوڑے ہوئے اسلحے کے سپیر پارٹس اب دنیا بھر کی بلیک مارکیٹس میں برسوں سے فروخت ہو رہے تھے۔ بلکہ شاید آج کل بھی کہیں دوسرے تیسرے ہاتھ بک رہے ہوں گے۔ تو ایران ویت نام جیسی جگہوں سے سپیر پارٹس لے لیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایران، ایتھنز، ایمسٹرڈیم اور سنگاپور کی پریویٹ مارکیٹس سے بھی ضروری پرزے وغیرہ خرید لیتا تھا۔ امریکی خفیہ اداروں کے علم میں تھا یہ سب کچ کہ ایران یہ سب کر رہا ہے لیکن وہ نہ تو اس سپلائی کو روکتے تھے اور نہ ہی ایتھنز اور سنگاپور وغیرہ کو منع کرتے تھے کہ ایران کو اصلہ نہ بیچیں۔ یعنی وہ خموشی سے یہ سب ہنے دیتے تھے جیسے انہیں پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے حالانکہ انہیں سب پتا تھا۔ اب دستاویزی طور پر تو انہوں نے ایران کو دہشتگردی پھیلانے والے ممالک کی فیرست میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن دوستو جنگ اب پانچویں سال میں جا چکی تھی۔ تو ایراک اور ایران دونوں نے یہ کیا کہ ایک دوسرے کے شہروں پر شہروں کے اندر سویلین ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ یعنی فوجیوں کے درمیان ہی نہیں اب شہریوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ بھی بڑے پیمانے پر شروع ہوا۔ ایراک نے تین ماہ میں ایرانی شہر تہران پر چالیس سے زائد میزائل حملے کیے۔ جواب میں ایران نے ایراکی دارالحکومت بغداد پر بہت سے میزائل گرائے۔ پھر ایراک اور ایران نے یہ کیا کہ خلیج فارس یعنی پرشین گلف میں ایک دوسرے کے آئل ٹینکرز پر حملے شروع کر دیئے۔ تاکہ دونوں ایک دوسرے کی اکانومی تباہ کر سکیں اس کی دونوں ملک کوشش کر رہے تھے۔ ان حملوں میں ان تیل کے جہازوں کو دوستو نشانہ بنایا جاتا تھا جو تیل ایکسپورٹ کے لیے لے جا رہے ہوتے تھے۔ جنگ جون جون طویل ہو رہی تھی، لمبی ہو رہی تھی، دونوں سائیڈز ایکسٹریم میئرز اب لینے لگیں تھی۔ یہاں تک کہ انیس سو چھاسی کا، نائنٹین ایٹی سکس کا سال آیا۔ اس سال عراقی صدر اس حد تک ڈیسپریٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے ایران پر کیمیکل ویپنز استعمال کرنا شروع کر دیئے اور یہ سب یونائٹیڈ سٹیٹس میں ریپورٹ بھی ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد دوستو سال آیا نائنٹین ایٹی سیون کا، یعنی جنگ کا ساتھوں سال۔ یہ وہ سال تھا جب ایرانی وزیر خارجہ نے روس کا ایک دورہ کیا اور وہاں وہ ماسکو میں اعلی روسی عہدے داروں سے ملے۔ ایران کے روس جانے کی وجہ یہ تھی کہ ایراک کے روس سے بہت اچھے تعلقات تھے، ایراک کے پاس روسی اسلحہ بھی تھا۔ اس لیے ایران چاہتا تھا کہ روس میڈیئٹ کرے اور سہولتکار کام ذاکرات کے لیے تعاون کا کردار ادا کرے اور ایراک کے خلاف اپنا دباؤ استعمال کرے اور جنگ کو رکھوائے یا کم از کم یہ کیمیکل ویپنز کو رکھوائے۔ ماسکو سے ایران کی میٹنگز اور اس طرح کی کچھ اور ملاقاتوں کے بعد ایران اور ایراک میں میڈیئٹر کا کردار ادا کیا روس نے اور اس کردار سے جنگ تو بند نہیں ہوئی لیکن ایراک نے ایران کی شہری آبادیوں پر حملے بند کر دیئے۔ جواب میں ایران نے بھی ایراکی شہروں پر حملے بند کر دیئے۔ یعنی جو ایراک اور ایران ایک دوسرے کے شہروں پر نہت عوام پر بم گرا رہے تھے وہ سلسلہ روسی مداخلت سے، سوویت روس کی مداخلت سے ختم ہو گیا۔ گو کہ اس شہروں کی جنگ میں ایران کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ اس کے ہزاروں شہری ہلاک اور اہم تنصیبات تباہ ہو گئی تھی لیکن ایراک کا نقصان اس کے مقابلے میں تھوڑا تھا مگر تھا۔ ایک خطرے کی فضاء، خوف کی فضاء ایراک کے شہروں پر بھی چھائی رہتی تھی۔ بہرحال یہ لڑائی چند مہینوں میں ہی ختم ہو گئی شہروں والی۔ یہ لڑائی تو ختم ہو گئی لیکن ایران اپنے شہریوں کے نقصان اور صدام حسین کے کیمیکل ویپنز سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اسے ایسا کوئی ہتھیار اب چاہیے تھا جس سے وہ ایراک کو اپنے دشمنوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سکے یا کم از کم انہیں اس ہتھیار سے ڈرا سکے۔ یہی وہ وقت تھا دوستو جب آیتاللہ خمینی نے پاکستان سے رابطہ کیا۔ اس وقت تک پاکستان خفیہ طور پر ایٹمی ٹیکنالوجی میں کافی کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ ایران چاہتا تھا کہ پاکستان اسے نیوکلیل ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے۔ اس وقت جنرل زیاءالحق کی حکومت تھی انہوں نے ایران کو نیوکلیل ٹیکنالوجی دینے سے تو صاف انکار کر دیا۔ لیکن پھر کچھ مذاکرات کا سلسلہ چلا اور اس کے بعد پاکستان اور ایران میں سیول نیوکلیل ٹیکنالوجی پر کامیاب مذاکرات ہوئے۔ اس ڈیل کے پردے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ایکیو خان نے سینٹری فیوجز کے ڈیزائن بھی ایرانی سائنٹسٹ کو فراہم کیے تھے۔ یہ کہانی آپ ہسٹری آف پاکستان کی کس نمبر چومون اور پچپن، ففٹی فور اور ففٹی فائیو میں دیکھ چکے ہوں گے۔ نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے بہت ڈیٹیل سے اور بڑے اچھے دلچسپ انداز میں یہ سب کچھ وہاں دکھایا گیا ہے۔ تو انیس سو سبتاسی میں، نائنٹین ایٹی سیون میں جنگ کے ساتھویں سال دوستو یہ ہوا کہ سعودی عرب اور ایران میں جو تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ ایسے ختم ہوا کہ اسی سال چوبیس جولائی کو، نائنٹین ایٹی سیون کی ٹونٹی فورت آف جولائی کو کوئٹ کا ایک بڑا جہاز تیل لے کر امریکی سیکیورٹی میں خلیج فارس سے پریشن گلف سے گزر رہا تھا۔ اسے ایک مائن نے ہٹ کیا اور اسے کچھ نقصان ہوا۔ نقصان تو بہت زیادہ نہیں تھا، بس جہاز کی بیرونی دیوار کو کچھ رپیر کرنا پڑا لیکن ایرانی سپیڈ بوٹ کا ایک خفیہ مائن سمندر میں بچھانا، پھر امریکی سیکیورٹی کو مات دیتے ہوئے یہ اٹیک کرنا اس وقت ایک بڑی خبر تھی۔ اس خبر کی دنیا بھر میں ہینڈ لائنز لگیں، ایران میں ایک پرائیڈ کی لہر محسوس کی گئی کہ انہوں نے سوپر پاور کی سیکیورٹی کو بریک کر لیا ہے۔ ادھر امریکہ، عراق، سعودی عرب اور کوئت یعنی سب جو کسی نہ کسی درجہ میں اتحادی تھے وہ سخت خوش سے امیں آ گئے۔ اب یوں تھا کہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا، سعودی عرب میں کوئی ڈیڑھ لاکھ کے قریب ایرانی شہری حج کے لیے بھی موجود تھے۔ اب ایسا تھا کہ آیت اللہ خمینی کئی سال سے دوستو ایک کوشش کر رہے تھے۔ کوشش یہ تھی کہ دوران حج ایرانی ظاہرین اور حجاج جو ہیں اور ان کے باقی چاہنے والے حج کے دوران الگ سے ایک مظاہرہ کریں، ایک شو آف کریں۔ اس مظاہرے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمانوں کو آیت اللہ خمینی کا پیغام پہنچایا جائے۔ یعنی ان کا انقلابی پیغام اور جنگ میں یہ جو ایران عراق جنگ تھی اس کے بارے میں ان کا موقف پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے رکھا جائے۔ اس کے لیے وہ مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعرے بھی لگانے کی پلاننگ کرتے تھے۔ پھر ان مظاہروں میں جو وہ پیغام دینا چاہتے تھے اور پمفلٹس کے ذریعے اس کو پھیلایا بھی کرتے تھے وہ اس میں غاصب اور قابض حکمرانوں کے خلاف بھی سخت باتیں ہوتی تھیں۔ اور سب جانتے تھے کہ جب آیت اللہ خمینی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا مطلب آل سعود اور خلیجی جو ممالک تھے ان کی بادشاہتیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ ایک حانی آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے وی لاغ میں اس کے خلاف وہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو ایسے وقت میں جب خلیج فارس میں امریکی سیکیورٹی توڑنے کا ایک واقعہ ہو چکا تھا تو ہر طرف ایموشنز ہائی تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایرانی ظاہرین حج نے اپنا ایک روٹ تیہ کیا اور یہی نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اب سعودی عرب دورانِ حج ایسی کسی سیاسی سرگرمی کی اجازت دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کجا یہ کہ ایسا مظاہرہ ایسا سیاسی مظاہرہ ایران کرے اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اکتیس جولائی کو کسی نہ کسی طرح ہزاروں ایزان ایرانی مظاہرین جن میں سے بہت سو نے آیت اللہ خمینی کے پوسٹرز بھی انچے اٹھائے ہوئے تھے جلوس نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جلوس آگے بڑھا تو اپنے روٹ کے اختتام سے کچھ پہلے دوپہر کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں اسے سعودی گارڈز نے روک لیا۔ یہی سے ایک کلیش کا آغاز ہوا۔ پہلے دھکم پیل ہوئی پھر کسی نے پتھر پھینک دیا۔ پھر لاتیاں اور گارڈز کے بعد سعودی فورسز بھی میدان میں آگئیں اور گولیاں چلنے لگیں۔ چار سو سے زیادہ لوگ اس واقعے میں جان سے چلے گئے، ہزاروں زخمی ہوئے، مرنے والوں میں آدھے سے زیادہ ایرانی تھے، باقی سعودی اور کچھ دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والے بھی اس میں جان بھاک ہوئے۔ اب یہ افسوسناک واقعہ کیوں ہوا؟ اس پر امریکہ، سعودی عرب اور ایران کی مختلف آرہ ہیں۔ امریکہ کے مطابق پہلے آنسو گیس سعودی گارڈز نے فائر کیے۔ ایرانیوں کے مطابق بھی جب جلوس پر امن تھا سارا مسئلہ سعودی گارڈز نے بگاڑ دیا۔ لیکن سعودی عرب کے مطابق انہوں نے کوئی فائرنگ نہیں کی تھی۔ بلکہ یہ سب تب ہوا جب اتنے زیادہ ایرانی مظاہرین کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی اور اسی بھگدڑ میں یہ سب لوگ مارے گئے۔ اب ظاہر ہے اس جنگ کے باہول میں کوئی کسی پر یقین تھوڑی کر رہا تھا نہ ان ملکوں کا آپس میں کوئی اتنا اچھا تعلق تھا کہ وہ مل جل کر کوئی کمیشن بناتے اور پھر اس کی رپورٹ کو سب تسلیم کر لیتے۔ سو پھر وہی ہوا جو بد اعتمادی کی فضاء میں ہوتا ہے یعنی اور زیادہ فساد۔ ایران میں بڑے بڑے مظاہریں شروع ہو گئے، امریکہ، اسرائیل اور سوویت روس کے ساتھ اب آل سعود کو بھی مردہ باد کہا جانے لگا ایران میں ہونے والے مظاہروں میں۔ آیتاللہ خمینی نے ان کے خلاف آل سعود کے اور سعودی حکومت کے خلاف سخترین بیانات دینا پھر شروع کر دیئے۔ جب لیڈر دوستو معاملہ ٹھنڈا کرنے کے بجائے اور گرمائیں تو نوجوان اسے دوسری انتہا پر لے جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا، اب غصے میں بھرے ایرانی نوجوانوں نے، مظاہرین نے جو کچھ امریکی سفارت خانے کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، اب سعودی سفارت خانے کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ تہران میں ایرانی نوجوانوں نے سعودی اور کوئیتی سفارت خانوں کو گھیر لیا۔ اتنے زیادہ لوگوں کو اب سفارت خانے کی مختصر سی سیکیورٹی کیا روکتی؟ بس یہ موب دیکھتے ہی دیکھتے جلوس بن گیا اور جلوس دیکھتے ہی دیکھتے سفارت خانوں کے اندر گھسا اور اس نے سب کچھ ادھیڑ کر رکھ دیا۔ سعودی سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی جس میں ایک سعودی ڈپلومیٹ بھی مارا گیا۔ جب یہ آگ تھمی تو دونوں ممالک کے تعلقات بھی سرد ہو گئے۔ پہلے ایران کے امریکہ سے سفارتی تعلقات ختم ہوئے تھے، اب سعودی عرب سے بھی ختم ہو گئے۔ چند ہفتوں بعد سعودی عرب نے ایران سے اور ایران نے سعودی عرب سے ڈپلومیٹک ٹائز، سفارتی تعلقات منقطع کر دیئے۔ جیسے جیسے جنگ طویل ہو رہی تھی، ویسے ویسے ایران بھی دنیا بھر میں تنہا ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ انیس سو ستاسی، نائنٹین ایٹی سیون میں خلیج فارس میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے ایک نیول بلڈ اپ شروع کر دیا۔ ان کے جنگی بحری جہاز ایرانی سرحدوں کے باہر خلیج فارس میں تیرتے تھے۔ اور وجہ آپ جانتے ہیں کہ سیکیورٹی تھی۔ انہیں آئل کے روٹس کی تیل کے راستوں کی حفاظت کرنا تھی جہاں ایرانی مائنز اور ایرانی حملوں کا بہرحال قدشہ تھا۔ سو اب بڑی طاقتوں کے آج آنے سے الٹ کام شروع ہو گیا۔ تین ایرانی پیٹرول بوٹس کو بھی انہی اتحادیوں نے تباہ کر دیا۔ ایران کی یہ حالت دوستو اس وقت ہو گئی کہ وہ اس اتحاد کے مقابلے میں حملہ بھی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں رہا تھا۔ ساتھ سال سے جاری جنگ نے اس کا بھرکس نکال دیا تھا۔ اگرچہ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے اسے کچھ فائدہ ہوا تھا لیکن جنگ کے اخراجات پورے کرنا کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی تھا۔ اوپر سے ایک بار پھر ایراک نے ایرانی شہروں پر بمباری شروع کر دی۔ اب اس سے ایرانی عوام کا مورال اور تیزی سے گرنے لگا۔ انیس سو اٹھاسی میں، نائنٹین ایٹی ایٹ میں تہران کے آدھے سے زیادہ لوگ شہر چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں منتقل ہو گئے کیونکہ ایراک لانگ رینج میزائل سے تہران کو مسلسل نشانے پر رکھے ہوئے تھا۔ لیکن جنگ ابھی دوستو اور بھی ڈرٹی ہوئی جب ایراک نے کیمیکل ویپنز پھر ایک بار زور و شور سے استعمال کرنا شروع کر دیئے اور اس کے لیے وہ اپنے پرائے کی تمیز بھی اب نہیں کر رہا تھا۔ جی ہاں دوستو، ایراکی صدر صدام حسین نے انیس سو اٹھاسی میں اپنے ہی ایک شہر حلبجہ پر کیمیکل ویپنز استعمال کیے۔ وجہ یہ تھی کہ حلبجہ جو شہر تھا یہ ایران کے اراکی سرحد پر ہی تھا، ایران نے وہاں کے کردوں کے ساتھ مل کر اسے فتح کر لیا تھا۔ شہر فتح ہونے کے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر سدام حسین کے حکم پر اراکی مگ اور میراج تیاروں نے اس شہر پر حملہ کر دیا۔ صبح گیارہ بجے کے قریب شہر پر اراکی تیاروں سے کیمیکلز ڈراب کرنا شروع کر دیئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہر میں تین سے پانچ ہزار افراد لکمہ اجل بن گئے۔ کیمیکل حملے کے بعد یہ شہر ایک بار پھر اراکی کینٹرول میں آ گیا۔ لیکن کیمیکل حملے پھر بھی بند نہیں ہوئے بلکہ اب اراک نے ایرانی ٹھکانوں پر بھی کیمیکل ویپنز گرانا شروع کر دیئے۔ یہ وہ موقع تھا جب ایرانی لیڈرز نے پہلی بار سنجیدگی سے جنگ بندی پر غور شروع کر دیا۔ سیز فائر پر سوچ و بیچار شروع کر دی کیونکہ اس حملے کا جواب اب ایران کے پاس نہیں تھا۔ گیم بہت ڈرٹی ہو چکی تھی۔ لیکن اصل میں جنگ بندی ایک امریکی حملے کے بعد عمل میں آئی۔ ہوا یہ کہ انیس سو اٹھاسی میں تین جولائی نائنٹین ایٹی ایٹ کو ایک ایرانی مسافر جہاز دو سو نوے مسافروں کو لے کر گلف پر سے گزر رہا تھا۔ اس جہاز کو ایک امریکی کروز سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ اب جہاز بھی تباہ ہو گیا اور تمام مسافر بھی مارے گئے۔ پینٹاگن کے مطابق امریکی آفیسر نے غلطی سے مسافر جہاز کو جنگی جہاز سمجھ کر نشانہ بنایا تھا۔ لیکن ایرانی لیڈرز نے اسے کچھ اور سمجھا اور اسے دوسری طرح ٹرانسلیٹ کیا۔ انہیں لگا کہ اب امریکہ ایران کے خلاف باقاعدہ میدان جنگ میں کود پڑا ہے۔ اس وقت تک جنگ کو آٹھ سال ہو چکے تھے۔ کیمیکل ویپنز، امریکی حملے، معاشی پابندیاں اور عوام کا گرتا ہوا مورال اب اس جگہ پر تھا کہ ایران اور عراق دونوں کے لیے جنگ جاری رکھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ویسے بھی عراق تو جنگ کے تیسرے سال ہی سے آپ جانتے ہیں سیز فائر کی طرف مائل تھا۔ مگر ایرانی قیادت مسلسل اسے مسترد کر رہی تھی۔ اور اس کا مطالبہ تھا کہ جب تک سردام حسین استیفہ نہیں دیں گے جنگ بندی نہیں ہوگی، سیز فائر پر دستخط نہیں ہوں گے۔ لیکن اب آٹھویں سال امریکی حملے کے بعد جولائی میں ایران نے بھی غیر مشروط طور پر سیکیورٹی کانسل کی ریزولیشن فائیو نائن ایٹ پانچ سو اٹھانویں قبول کر لی۔ یہ وہی ریزولیشن تھی جسے ایران پچھلے پانچ سال سے مسلسل مسترد کر رہا تھا۔ بیس اگست انیس سو اٹھاسی کو ایران عراق جنگ یوں ختم ہوئی کہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ عراق آیتاللہ خمینی کو اقتدار سے نہیں ہٹا سکا اور نہ ہی کسی سائزبل ایریا پر قبضہ کر سکا۔ اسی طرح ایران نے بھی جو دوسرے سال شرط رکھ دی تھی کہ صدام حسین کو ہٹایا جائے وہ بھی ناکام رہا۔ صدام حسین ایک لاکھ دس ہزار کیمیکل ویپنز ایران کے خلاف استعمال کر چکے تھے۔ اس جنگ میں عراق کے دو لاکھ کے لگ بھگ لوگ مارے گئے۔ جبکہ ایران کا نقصان بھی تقریباً اتنا ہی تھا دو لاکھ سے کچھ کم ہلاکتوں کا۔ گو مسلم دنیا کی اس اپسی جنگ میں کوئی بڑی فتح یا شکست تو نہیں ہوئی لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ضرور ہوئے۔ اب اچھے برے کیا کہیے دوستو بس کچھ دیر پا ایفیکٹس ہوئے۔ وہ یوں کہ عراق کی فوج ان آٹھ سالوں میں عرب خطے کی طاقتور فوج کی شکل اختیار کر گئی۔ ایسی فوج جس کے پاس ٹرینڈ، بیٹل ہارڈنڈ سولجرز تھے، جدید روسی ہتھیار تھے، کیمیکل ویپنز تک تھے۔ اس کے مقابلے میں اسی جنگ نے آیت اللہ خمینی کے اقتدار کو مضبوط کر دیا، انقلاب مستحکم ہو گیا۔ ایرانی فوج جو شروع میں ایک لاکھ سے ڈیل لاکھے قریب تھی اب اس کی تعداد تین چار لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ یہاں تک کہ وہ ولنٹیئرز جنہیں جنگ کے دوران ٹرین کیا گیا تھا، تربیت دی گئی تھی، ان کی تعداد چوبیس لاکھ ہو چکی تھی۔ جہاں یہ سائیڈ افیکٹ دو فائدے کی شکل میں آپ نے دیکھے، وہاں یہ بھی دوستو ذہن میں رکھیں کہ ایراک اور ایران کو اس جنگ کے ناقابل تلافی نقصانات بھی ہوئے اور پوری مسلم ورڈ کو بھی۔ معاشی اور جانی نقصان کی بات ہی صرف نہیں ہے اور بھی بہت سے نقصان ہوئے۔ ایراک کو یہ نقصان ہوا کہ اس پر اربوں ڈالرز کا کرز چڑھ گیا اور یہ کرز اسے ایک اور جنگ کی طرف لے گیا۔ پھر کیمیکلز ویپنز کے استعمال نے عالمی طور پر صدام حسین کی شہرت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ دوسری طرف ایران کو بھی اس جنگ کے کئی ارورسیبل لاسز ہوئے۔ سب سے بڑا نقصان تو ایران کو یہ ہوا کہ وہ مسلم دنیا کے طاقتور ملک اور اپنے سب سے اہم ہمسائے سعودی عرب سے مستقل کلیش کے راستے پر چل پڑا۔ یہ کلیش اس وقت ایسے موڑ پر آ گیا تھا جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہاں سے دونوں ملکوں نے مسلم دنیا میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے پر کام شروع کر دیا۔ سعودی عرب یہ سب کیسے کر رہا تھا؟ آپ نے دو وی لاغز پہلے دیکھ لیا۔ لیکن پاکستان میں اس کے اثرات پر مزید کچھ بات ہم اگلے وی لوگ میں کریں گے۔ لیکن ایران کیا کچھ کر رہا تھا مسلم دنیا میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے؟ یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ مسلم دنیا کی سرد جنگ کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلامی دنیا اور عرب خطے کا افریقہ کا ایک اہم ترین ملک مصر ایک سیکلور سٹیٹ سے ایک موڈرن سٹیٹ سے ایک دم کیوں سخت گیر ڈیٹیٹر شپ کی طرف چلا گیا اور وہ بھی اس طرح کہ اس کی سرزمین سے القاعدہ جیسی تنظیموں کے لیڈرز نے جنم لیا۔ بہت حیران کن اور دلچسپ سچی کہانی ہے لیکن اسے دوستو اب اگلے وی لوگ پر رکھ لیتے ہیں۔ جن دوستوں نے مسلم دنیا کی سرد جنگ کو شروع سے نہیں دیکھا وہ الگ الگ ویڈیوز میں کچھ باتیں دیکھ کر شاید پوری بات سمجھ نہیں پا رہے۔ اس لیے کچھ اس قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں جو پچھلے وی لوگ میں اس کا جواب ہو چکا ہوتا ہے یا آنے والے وی لوگ میں ابھی آنا ہوتا ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ شروع سے اس سلسلے کو دیکھنے کے لیے اس پلی لسٹ پر کلک کر لیجئے۔ شکریہ شکریہ